رنگ روڈ پر ٹرافک حادثہ خاتون جام بہک دو سالہ بچہ زخمی تیز رفتارکار نے خاتون اور دو سالہ بچے کو ٹک کر ماری حادثے میں خاتون زخمی ہوئی جو ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئی کینال روڈ پر شاہ عبداللطیف انڈرپاس پر کنٹینر پھنس گیا کرین کی مدد سے ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد کنٹینر نکال لیا گیا کنٹینر پھنس گیا کے باعث انڈرپاس پر ٹرافک بند رہی خزانہ خالی مگر آرینڈ لائن سمیت کوئی منصوبہ رول بیک نہیں ہوگا بکی سمیت بجلی کے تمام منصوبے سفید ہاتھی قرار چار سال تک کوئی نیا منصوبہ شروع نہ بھی کریں تو بھی منصوبے جاری کرنے کی تقمیل مشکل لگ رہی ہے عبدالعلیم خان بولے صاف پانی منصوبے میں مزید ہوش ربا حقائق سامنے آئیں گے سی فالشی اور میرک کے براقس ایس ایچوز کی چھٹی صرف انسپیکٹرز کو ہی بطور ایس ایچوز تائیونات کرنے کا فیصلہ ضابط اخلاق تیار تائیوناتی کے لیے بارہ رکنی بورڈ کی تشکیل جرائن پیشہ اور سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو تھانے کی کرسی نہیں ملے گی شہنیوں سے بدتمیزی کرنے والا پولیس اہلکار نوکری سے برخواست ہوگا پولیس کلچر کی تبدیلی کی جانب اہم قدم ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور سابق حکومت کے بجٹ کے عددی ہیر پھیر کا بھانڈا پھوٹ گیا شہباز حکومت نے زیادہ بجٹ مختص کرنے اور کم خرچ کرنے کی پولیسی اپنائے رکھی پانچ سال میں بائیس خرب بیس حرب روپے کا ترقیاتی بجٹ خرچ صرف پندرہ خرب روپے ہوئے گزشتہ مالی سال میں ایک خرب تیرہ سی ہزار روپے خرچ نہ کیے گئے لاہور نیوز نے محکمہ خزانہ سے آداد و شمار حاصل کر لیے صاف پانی کا زیار اکنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ایم ڈی واسا کی پانی ساڑھے تین پیسے پی لٹر مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کیے بغیر نئے پیٹرل پمپس کے این او سی جاری کرنے پر پابندی نئے گھروں میں واش روم اور کچن کے وارٹر پائپ الگ الگ لگانے کا حکم چھپن کمپنیوں میں افسران کی زائد تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ میلین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے زمیں ایک سو اٹھارہ میلین باجب الادا ڈی جی نیب نے سپریم کورڈ ریجسٹری میں ریپورٹ جمع کرا دی عدالت کی ڈی جی نیب کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی ہدایت چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نیسار کا شیخزید اسپتال کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کی سرزنش جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا گیا شہری کی شکایت چیف جسٹس کا نوٹس ایم ایس کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم حمید لطیف ہسپتال کا بھی دورہ فارمیسی میں مہنگی عدویات اور ہسپتال کے ناکس انتظامات پر برہم تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب بھر کی پرائیوٹ یونیورسٹیوں سے متعلق از خود نوٹس لے لیا خلاف قانون کیمپس کھولنے پر یونیورسٹیوں کے خلاف بہتداری مقدمات درج کیے جائیں گے چیف جسٹس ساکھ بنی سار پنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا تیا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دیا لاہور جب خانہ کی جانت سے بھی ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک چرچ آف پاکستان کی جانت سے ڈیم فنڈ کے لیے 20 لاکھ روپے کا تیا معروف ادکارہ خوشبو اور ان کے شوہر عرباز خان کی کاوش سے نوجوان نے اسلام قبول کر لیا کاری رمضان میں 20 سالہ شوہب مسیح کو کلمہ پڑھایا اسلامی نام شوہب رکھا پنجاب گروپ آف کالوجیز انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کے سینٹر قائم کر دیا صدر ویمن چیمبر آف کامرس خلاحت امران نے افتتح کیا سہولیات فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر اور ویمن چیمبر آف کامرس کی نومنتخب اہدے داروں کی تقریب حلف برداری اہدے داروں نے اپنے منصف کا حلف اٹھا لیا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزید موسیقی